اب تو چاہے تو گرے بان پکڑ سکتا ہے ہم معلم تیرے بچوں کو پڑھا آئے ہیں ہم معلم تیرے بچوں کو پڑھا آئے ہیں اور آنکھ سے جاری ہوا آئے تطہیر کا وید آنکھ سے جاری ہوا آئے تطہیر کا وید پاب رہنا میرا دل سوے نجف بڑھنے لگا آنکھ سے جاری ہوا آئے تطہیر کا وید پاب رہنا میرا دل سوے نجف بڑھنے لگا اور پھر ایسا ہوا کوفہ میں سورج ڈوبا اور پھر ایسا ہوا کوفہ میں سورج ڈوبا شام کا سایہ مدینہ کی طرف بڑھنے لگا اور پھر ایسا ہوا کوفہ میں سورج ڈوبا شام کا سایہ مدینہ کی طرف بڑھنے لگا اور جو کامتوں کے تقاضے ہیں وہ سمجھتے تھے جو کامتوں کے تقاضے ہیں وہ سمجھتے تھے بزرگ اس لیے نظریں چھکا کے چلتے تھے جو کامتوں کے تقاضے ہیں وہ سمجھتے تھے بہت نوازیتی جو کامتوں کے تقاضے ہیں وہ سمجھتے تھے بزرگ اس لیے نظریں چھکا کے چلتے تھے اور شہر دیکھے گا خالد یہ رہ گزر تھی جو اب زیر آب آگئی ہے یہ رہ گزر تھی جو اب زیر آب آگئی ہے کبھی یہاں سے بڑے کافلے گزرتے تھے یہ رہ گزر تھی جو اب زیر آب آگئی ہے یہ رہ گزر تھی جو اب زیر آب آگئی ہے کبھی یہاں سے بڑے کافلے گزرتے تھے اور شہرہ ظہور عجیب کافلہ آیا تھا میرے حصے میں عجیب کافلہ آیا تھا میرے حصے میں تمام لوگ ہی بے ساکھیوں پہ چلتے تھے اور زب گہناتا ہے آنکھوں کو سو گہناتا رہے یہ گوارہ نہیں جھرنوں کا بھرم جاتا رہے اور اس سے بڑھ کر تو شجر کو نہیں کامت درکار اس سے بڑھ کر تو شجر کو نہیں کامت درکار اتنا کافی ہے پرندوں کو نظر آتا رہے بے حد نوازش اس سے بڑھ کر تو شجر کو نہیں کامت درکار اتنا کافی ہے پرندوں کو نظر آتا رہے اور دیکھئے گا کہ مہورِ ذات وہی وعدہ فراموش رہے مہورِ ذات وہی وعدہ فراموش رہے ہم یہی سوچ کے اکمر سیاہ پوش رہے اور قصہِ غم ہے کہیں اور سنانے کا نہیں خالد شانی قصہِ غم ہے کہیں اور سنانے کا نہیں ہم کو درکار ہے دیوار جو خاموش رہے قصہِ غم ہے قصہِ غم ہے کہیں اور سنانے کا نہیں بے حد نوازش اکرام بھائی قصہِ غم ہے کہیں اور سنانے کا نہیں ہم کو درکار ہے دیوار جو خاموش رہے اور سلیم آکاش کے کشتِ غم کشتِ غم تجھ کو سمر بار بنانے کے لیے مرشدی کشتِ غم تجھ کو سمر بار بنانے کے لیے نم تھا آنکھوں میں میری خواب اگانے کے لیے کشتِ غم تجھ کو سمر بار بنانے کے لیے نم تھا آنکھوں میں میری خواب اگانے کے لیے اور وہ تماشا تھا جہاں دانیں اچھا لے گئے تھے وہ تماشا تھا جہاں دانیں اچھا لے گئے تھے کچھ پرندوں کو کسی دام میں لانے کے لیے اور لوگ ہی رہتے تھے بستی میں پرندے نہیں تھے لوگ ہی رہتے تھے بستی میں پرندے نہیں تھے وہ اگاتے تھے شجر صرف جلانے کے لیے لوگ ہی رہتے تھے بستی میں پرندے نہیں تھے وہ اگاتے تھے شجر صرف جلانے کے لیے اور ازل سے ایک ازل سے ایک ہجر کا سیر ہے اخیر ہے یہ دل بھی کیا لکیر کا فقیر ہے اخیر ہے ہمارے ساتھ هادسہ بھی دفتن نہیں ہوا ہمارے ساتھ ہادسہ بھی دفتن نہیں ہوا جو ہاتھ میں نصیب کی لکیر ہے اخیر ہے بہت نوازش ہمارے ساتھ ہاتھ سا بھی دفتن نہیں ہوا جو ہاتھ میں نصیب کی لکیر ہے اخیر ہے اور ہمارے قتل پر ہمیں ہی دوش دے رہے ہیں آپ ہمارے قتل پر ہمیں ہی دوش دے رہے ہیں آپ جناب من جو آپ کا ضمیر ہے اخیر ہے ہمارے قتل ہمارے قتل پر ہمیں ہی دوش دے رہے ہیں آپ جناب من جو آپ کا ضمیر ہے اخیر ہے اور اسی طرف بھڑک رہی ہے آگ زور شور سے اسی طرف بھڑک رہی ہے آگ زور شور سے اسی طرف ہی روشنی کثیر ہے اخیر ہے اسی طرف بھڑک رہی ہے آگ زور شور سے اسی طرف ہی روشنی کثیر ہے اخیر ہے اور ہرا رہے گا عمر پر جو زخم آپ سے ملا ہرا رہے گا عمر بھر جو زخم آپ سے ملا جناب کی کمان میں جو تیر ہے اخیر ہے ہرا رہے گا عمر بھر جو زخم آپ سے ملا جناب کی کمان میں جو تیر ہے اخیر ہے اور چھڑی ہے میر کی غزل سجی ہے بز میں میں کشام بنا ہوا ہے جو سما اخیر ہے اخیر ہے اور قریب ہے دلِ حزین پہ شیر کا نزول ہو کہ رو برو جو حسنِ دل پذیر ہے اخیر ہے بہت شکریہ